پرارتھنا جیون کا لٹش یہ ہے پرمیسر کو جاننا پرمیسر سے پرارتھنا کرنا اور ان سے پیار کرنا اور پرمیسر کے ساتھ ایک ہو جانا جیون کا لٹش یہ ہے اور پرارتھنا کا پی لٹش یہی ہے پرمیسر کو جاننا ان سے پیار کرنا اور ان کے ساتھ ایک ہو جانا اپنے اپنے انفہوں کے انسار پرارتھنا کو آلگ آلگ درشتی گونڈ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کو آراتھنا، پوجہ، بھجن، کھرتن جب آدھی پرارتھنا ہے اور کسی کو پرارتھنا کا مطلب ہے پربو کے پریم میں ویلین ہونا پربو کو دھنیاواد دینا، پربو کی پرسنسہ ستودھی مہیمہ آدھی ادا کرنا پربو کو آتما سمرپن کرنا، پربو کی اچھا کو ڈونڈ دے رہنا یہ سپرارتھنا ہے کوئی سمجھتے ہیں کہ پربو سے وردانوں کو مانگنا، انگرہوں کو مانگنا اور دوسروں کے لئے مدیست پرارتھنا کرنا، پربو سے معافی مانگنا اور دوسروں کو معافی کرنا آدھی پرارتھنا ہے یہ سبھی درشتی گونڈ صحیح ہے اور پرارتھنا میں آگے بڑھنے میں یہ سبھی درشتی گونڈ ہمیں مدد دیتے ہیں پابیتر گرند، تیسلونیوں کے نامبر پہلا پتر ادھیائے پانچ واقعے سولہ سے اٹھارہ میں ہم پڑھتے ہیں آپ لوگ ہر سمیہ پرسن رہیں نرندر پرارتھنا کرتے رہیں سب باتوں کے لئے عیشور کو دھنیواد دیں میں دوہراؤں گا آپ لوگ ہر سمیہ پرسن رہیں دکھی رہنے کا کوئی کارن نہیں ہے ہمیں ہر سمیہ پرپو میں پرسن رہنا چاہیے اور نرندر پرارتھنا کرتے رہیں سند پولوس ہمیں بتاتے ہیں کہ نرندر پرارتھنا کرنا ہے سب باتوں کے لئے عیشور کو دھنیواد دیں چاہے سکھ ہو دکھ ہو پریشانی ہو کمی ہو ہر پریشتری میں ہمیں پرپو کا تنیواد دینا ہے کیونکہ ہمارے لئے ہر چیز ہر کاریت پرپو کی اچھا کے انسار آنند کا کارن بن جائے گا نرندر پرارتھنا کرنا سمبھو ہے کیا یہ جرور سمبھو ہے جب ایک وقتی دوسرے وقتی سے پیار کرتے ہیں تو پہلا وقتی دوسرے وقتی کو یاد کرتے ہیں اور دوسرا وقتی پہلے وقتی کو یاد کرتے ہیں مطلب ہے ایک وقتی کے اندر من میں دوسرا وقتی اور دوسرے وقتی کے من میں اندر دل میں پہلا وقتی چیود رہتا ہے اور ہمیشہ جب آنپسی پرہ بہت گہرائی تک ہیں ہمیشہ دوسرے وقتی کو یاد کرتے رہے گا اور جب ہمارے رشتہ پرہو کے ساتھ گہرہ ہیں یہ ہی ہوتا ہے پرہو کا یاد ہمارے من میں ہمیشہ رہے گا اور پرہو کو بھولنا اپنے من سے نکالنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا اور اسمبو رہے گا اس لئے ہمیشہ پرارتھنا کرنا سمبو ہے اور ہم کر سکتے ہیں نرندر پرہو ہمارے اندر واس کرتے ہیں ہم پرہو سے دور نہیں ہیں سند یوہنگی انسار پویت سو سامجار ادھیائی پندرہ پانچ میں ہم پڑھتے ہیں جو مجھ میں رہتا ہے اور میں جس میں رہتا ہوں وہی بہت فل دیتا ہے مطلب ہے پرہو ہم میں رہتے ہیں اور ہم پرہو میں رہتے ہیں جیسے ڈالیاں داک لدا میں بنے رہتے ہیں ویسے ہم پرہو میں بنے رہتے ہیں اور پرہو میں رہے بنا ہم کوئی فل نہیں اتپن نہ کر سکتے ہیں سپشٹ روب سے پرہو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پرہو میں اور پرہو ہم میں ہیں اور پرہو سے آلگ ہونا ہماری لئے مشکل ہے پرہو میں نرندر رہنا ہے وہی نرندر پرارتھنا ہے اس کے لئے کچھ سہائک باتیں باتوں بر ہم دھیان دیں گے پہلا بات یہ ہے ہمیشہ ورطمان میں رہیے بھود کال میں رہنا نہیں ہے اپنے ورطمان کال میں رہنا ہے ورطمان کائریوں کو سوچتے ہوئے ہم اپنے جیبن کو بتانا ہیں ہر کائری کرنا ہے بھود کے کائریوں کو سوچتے ہوئے ہم اپنا سامنے برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بھود کے کائری ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم آگامی کائریوں کے بارے میں فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں اور آنے والا کائری بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور جو فیوچر کے باتوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں وہ بھی اصلی میں نہیں ہیں کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کوئی نہیں جانتے ہیں جو بھود کا جو انبھو ہیں اس کو ہم پروجیٹ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ کل ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر ہم سمائی برباد کرتے ہیں یعنی ہم ہمیشہ پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں نیرندر پرہو میں بینے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرسند میں ابھی کے سمائی میں اور ہمیشہ پرپو میں رہنا چاہیے پرپو ہمیں بتاتے ہیں سندمتی کے انصار سو سماجار ادھیا اچھے واقع چوندیس میں بتاتے ہیں کل کی چندہ مت کرو کل اپنی چندہ سویان کر لے گا آنش کی مصیبت آنش کے لئے بہت ہے پھر کل کے بارے میں سوچ کر سمائی برباد کرنے سے کیا فائدہ ہے ہمیں پرسند میں آج ابھی ادھر رہنا چاہیے اور جو بھی ہم کرتے ہیں پرپو کے اوپر فروسہ رہ کر آگے جانا ہے کل کی چندہ کو ہمیں بھول جانا چاہیے اور آج ہی ہمارے من لگا کر پرپو میں من لگا کر رہنا چاہیے پرپو ہر جگہ موجود ہیں کیونکہ وہ سروہ ویعپی ہیں اومنی پرسند ہیں ہم پرپو سے دور کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں ہم پرپو کے سامنے ہی ہیں وہ اومنی پرسند ہیں سروہ ویعپی ہیں اور سرشتی اور ستدی ان کے دوارہ ہیں یہ دی کوئی بھی چیز ہے تو اس کا سرشتی پرپو کے دوارہ ہوا ہے اور ستدی میں رکھنے والا وہی ہیں اس لئے ہر چیز کو ہم دیکھنے پر ہمیں پرپو کا یاد ہونا چاہیے ہر سرشتی ان کے دوارہ ہیں جدر کہیں ہم درشتی دوڑاتے ہیں ایشور کا درشن ملتا ہے ایشا واسیم ادم سروم ہر جگہ پر پرپو موجود ہیں اور مانو کے حردے میں پرپو بشیش روپ سے رہتے ہیں وہ اندریامی ہیں ہر ویکتی کے اندر پرپو موجود ہیں کیونکہ پاویتر گرندہ میں ہم پڑھتے ہیں پرمیشور انسان کو اپنے ہی روپ میں بنایا پرپو کا روپ ہمارے اندر ہیں پرپو ہمارے اندر رہتے ہیں جدر کہیں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پرپو ہیں اور جب بھی ہم کسی بھی منوشی کو دیکھتے ہیں ہمیں یہ یاد درہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر پرپو ہیں اس لئے ہم آپس میں جب گریٹنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہم پرپو کی آرادنہ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں میں آپ کے سامنے پرنام کرتا ہوں جب ہم آپس میں ملتے ہیں ہم بتاتے ہیں جے ییسو کی مطلب ہم یہ وشواث کرتے ہیں ییسو میرے بھائی کے ہردئی میں رہتے ہیں عیشور میرے بھائی کے ہردئی میں ہیں ہر دھرموالے یہی کرتے ہیں جب سکھ دھرموالے آپس میں ملتے ہیں یہ لوگ گریٹنگ کرتے ہیں ست سری اکال جی یہ جو ست ہیں جو سری ہیں جو اکال ہیں وہ آپ کے اندر ہیں اس لئے میں پرنام کرتا ہوں اس لئے میں ہمیں پرپو کا یاد دلا دیتے ہیں ہر مانو ہر مانو سے ملنے پر ہمیں پرپو کا یاد ہوتا ہے کیونگی ہر مانو کا سشٹی پرپو کے چھایا میں ہوا ہے ہر پرانی جیب جندو اور وستو ییسور کو درست جاتے ہیں کیونگی وہ ان میں ہیں اور ان سے پرے ہیں وہ ان میں ہیں اور ان سے پرے ہیں وہ امننڈ اور ٹرنشنڈنڈ ہیں کوئی وستو کوئی چیز ییسور نہیں ہے ییسور اس کے پرے ہیں اس کے اندر پرپو کا واس ہے یہ ویچار ہمیں ہمیشہ پرارتھنا کرنے کا مدد دیتے ہیں ہمیشہ پرارتھنا کرنے کا دوسرا مارگ ہے ہر کائری پرپو کو سومبنا ہر کائری پرپو کو سومبتے ہوئے کرنا جیسے ہی ہم صبح اڑتے ہیں دن کے سبھی کائریوں کو پرپو کے چرنوں پر سومبنا چاہیے اور ہر کائری شروع کرنے پر دوبارہ پرپو کا نام لینا اور اس کائری کو پرپو کے چرنوں پر سمرپن کرنا ہے اس کو پرپو کو دینا ہے بیچ میں ہم پھر اپنے نظر پرپو کے اور موڑ کر سمرپن کو دہرانا چاہیے سارے کائری ایک پرارتھنا بن جاتا ہے جو بھی کائری ہم کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں پرپو کے لیے کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم نشکام کرم کا بھاو بھی اپنانا چاہیے جو کچھ کائری ہم کرتے ہیں یہ سب ہم ایک چڑھاوے کے روپ میں کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب پرپو کو چڑھایا ہوا ہے جو پرپو کو دیا ہے اس کو ہم واپس نہیں لیتے ہیں جب بھاپنے دوست کو ہم یہ توفہ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بار جا کر ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ توفہ مجھے واپس دیجئے مجھے کچھ جرورت ہے کبھی نہیں کرتے ہیں جو توفہ دیا ہے وہ دیا ہوا ہے اس کو واپس رہنے کے لیے نہیں ہے جو کائری ہم کر رہے ہیں پرپو کا سنبا ہے تو وہ پرپو کے لیے دیا ہے اس کا فل ہو یا فل نہیں ہو ویجے ہو یا پراجے ہو اسے ہمیں سمان ملے یا بدنام ملے اور سب کچھ ہمارے لیے برابر ہیں کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے تھے جو کچھ ہم نے کیا ہیں سب پرپو کے لیے ہم دے دیا ہیں پرپو کے لیے ایک توفہ جیسے دیا ہیں ہم اپنے تن من دل لگا کے کیا ہیں کیونکہ وہ ایک توفہ تھا پرپو کے لیے چھڑھاوا تھا اس لیے پورے طاقت لگا کر ہم نے اس کو کیا ہیں اور پرپو کے چرنوں پر سومبا ہیں منوشے اس کو سویکار کرے اس کو اپریشیر کرے اس کے پردی ہمیں سمان دے یا نہ دے ہمارے لیے کوئی چندہ نہیں ہے یہی ہے نشکام کرم کا بھاو جب ہم نشکام کرم کے بھاو سے کائری کرتے ہیں ہر کائری پرارتھنا بن جاتا ہے اور پرپو کے اور ہمیں آکرشت کرتے ہیں کھینچ لیتے ہیں ہمیشہ نرندر پرارتھنا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے نام جب کرنا نرندر پرارتھنا کرنے کے لیے نام جب ہمیں مدد دیتے ہیں پرپو کا نام یکت کوئی بھی ایک مندر لگاتا جبتے رہنا چاہیے نام جب اپنے گروہ کے ندیش کے انصار جبنے پر نرندر پرارتھنا کا رہسیہ وش میں آ جاتا ہے ہم نرندر پرارتھنا کر سکتے ہیں نام جب آدھروم سے جب سکتے ہیں جیب سے جب سکتے ہیں گلے سے جب سکتے ہیں سواس و چھواس میں اس سے جوڑ کر ہم جب سکتے ہیں دل کے تڑپن سے بھی اس کو جوڑ کر نام جب ہم کر سکتے ہیں نام جب لکھد روپ سے مالا کے سہارے سے فجن کے سہارے سے اکیلے میں ستسنگ اور منڈلی میں ہم جب سکتے ہیں نرندر پرارتھنا کے لیے ایک اتیند اوبیوگ مارگ ہیں نام جب کرنا ہمارے پاس پرپو کے نام یکت کوئی بھی ایک چھوٹا سا مندر ہونا چاہیے وہ ہمیشہ جبنا چاہیے کبھی جب ہم پریشانی میں پڑتے ہیں اور خطرے میں ہیں انجانے ہمارے موں سے ہمارے دل سے ایک نام جب نکلے گا اور پرپو کا نام جبنے پر ہمیں طاقت ملے گا ہم اپنے مصیبتوں کو سامنا کر سکتے ہیں اس لئے نام جبنا اور ہمیشہ پرپو کا نام اپنے ادھروں میں رکھنا ایک بہت جروری بات ہے اور نرندر پرارتھنا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے نرندر پرارتھنا کرنے کے لئے ہمیں ساری دنیا مدد دیتے ہیں پرگردی کے ساوندری کو دیکھنا اور اس کو گمبیردہ کو محسوس کرنا ہمیں پرارتھنا کرنے کا ایک انفو دے دے گا ہر منشہ کے اندر ایک میسٹک ہے جو ایشور کا انفو کر سکتے ہیں صبح شام ورشہ پانی سمدر پہاڑ بیجلی بادل کا گرج پھولوں کا پٹشیوں کا جیب جندوں کا ساوندری یہ سب ہمارے دل کو پرفو کے اور کھینچ لیتے ہیں ہمارے چاروں درب کا جو ساوندری ہے اس کو دیکھنا چاہیے کبھی آسمان کے اور دیکھ لیجئے گا کتنا سندر ہیں بادل کتنا سندر اس کو رنگین بناہے رکا ہے پرفو کبھی پرفاد کو دیکھنا چاہیے کبھی سندھیا کو دیکھنا چاہیے کبھی کھلے آکاش کو دیکھ کر اس کا ساوندری کا انفو کرنا چاہیے کیونکہ پرفو ہمارے لئے ان سبھی چیزوں کا سشٹی کیا ہے اور ان کے دوارہ ہم پرفو کے اور جا سکتے ہیں پرگردی کے سندھیا کو انفو کرتے ہوئے پرفو پریم میں اور پرارتھنا میں نیرندر لے کے رہنے کے لئے ہم کوشش کریں گے اور پانچوام طریقہ یہ ہے دن پردی دن کے ہمارے انفووں میں بھی ایشور کا درشن ملتا ہے ہمیں کبھی دکھ ہو جاتا ہے کبھی سکھ ملتا ہے کبھی لوگ ہمیں تھوکہ دیتے ہیں کبھی لوگوں کا پریم کا انفو ہمیں ملتا ہے کبھی لوگوں کا بیروتھ کا انفو ہمیں ملتا ہے کبھی ہمیں ضرورتوں کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ مل جاتا ہے کبھی ہمیں کمیاں ہو جاتا ہے کبھی ہمارے پری جین ہم سے ودا لے کر چلے جاتے ہیں مرتیو دوارہ اس کو سکار کرنے میں ہم دکت پڑ جاتا ہے کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپدالوں میں اور کری پریسدیوں میں بہت دکھ سہنہ پڑنے پر بھی دیرش کے ساتھ اس کو سامنے کرنے والے لوگوں کو ملتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوارتھ کو بلکل چھوڑ کر دوسروں کے لئے اپنے آپ کو سوم دیتے ہیں جب پروہ نے ہمیں سکھایا ہے آپ نے مطر کے لئے اپنا جیون پردان کرنے سے بڑھ کر کوئی پریم نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی ہم ملتے ہیں جو اپنے مطر کے لئے اپنے جان چھوڑ دیتے ہیں آج کل ہم اکباروں میں پڑھ رہے تھے کیرل میں نیا وائرس فائلنے کے وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے ہیں دس پندر لوگ مر گئے ہیں اس اسپدال میں سیوا کرنے والی ایک نرس بہت خوشی سے سیوا کی اور انہوں کو اپنا جان چھوڑنا پڑا اس کے پہلے اپنے پتی کو ایک نوٹ لکھی ہے اور نوٹ میں وہ لکھی ہے بھائی بھائی میں جا رہا ہوں لیکن میں خوش ہوں دوسروں کے لئے میں اپنی سیوا کیا ہے آپ ہمارے بیچوں کو دیکھ فال کرنا اپنے پتی کو بیدا رہی تھی ہم ایسے سب کچھ دیکھنے پر ہمارے دل اڑ جاتا ہے پرفو کے اور بڑھ جاتا ہے ہر مانوی انفو میں ہم پرفو کا انفو کر سکتے ہیں ہم پرفو سے دور نہیں ہیں پرفو ہم سے دور نہیں ہیں اور ہر انفو میں پرفو کا انفو ہونے کے لئے ہم کوشش کریں نیرندر پرارتھنا کرنے کے لئے ہم کوشش کریں پرارتھنا کی کئی طریقے ہوتے ہیں جب ہم اپنے ایشور کے اور بڑھا کر ایشور پریم میں ویلین ہو جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں انگریجی میں کانٹمپلیٹیو پریئر سائیوجی پرارتھنا ایشور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے دل پرفو کے ساتھ ہے پرفو کا انفو میں ویلین ہے اور چاروں درب ہو رہا ہیں اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے وہی کانٹمپلیٹیو پریئر ہے اس میں اپنے دل کو پرفو کے اور ہم بڑھاتے ہیں جب ہم اپنے من کو ویجار دھارہوں کو منن کو پرفو کے اور موڑتے ہیں اور ایشور ویچار میں ایشور کے بارے میں دھیان منن کرتے ہیں ایک وشے میں ہمارے من کو ستر رکھ کر سوچتے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں اس کو ہم میڈیٹیشن بولتے ہیں دھیان منن بولتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے اپنے حردے نہیں ہیں حردے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اپنے من کو من کے ویچار دھارہوں کو اور انڈیلیکٹ کو اور میمری کو اور اپنے حردے کو پرفو کے اور بڑھاتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں اس کو ہم میڈیٹیشن بولتے ہیں اپنے من کو پرفو کے اور بڑھاتے ہیں جب ہمارے آواز اڑا کر سمہوں کے ساتھ ہم پرارتھنا کرتے ہیں جیسے میسہ بلدان میں ہم پہا فاگ لیتے ہیں اور روجری ونڈی کرتے ہیں پرفو نے جو پرارتھنا ہمیں سکھایا ہے ہمارے پتا کا پرارتھنا سب مل کر کہتے ہیں تب ہم ووکل پریئر کرتے ہیں اپنے شبد کو پرفو کے اور بڑھاتے ہیں اور کھوکھرا شبد نہیں ہے اس کے میننگ ہیں مطلب ہیں اس کو سمجھ کر اپنے حردے بھی من بھی پرفو کے اور بڑھاتے ہیں اس کو اوکل پریئر ہم بتاتے ہیں اور پرارتھنا میں آگے بٹنے کے لیے ہر وقتی کو مدد دیتے ہیں اس لیے جب ہم میسہ بلدان میں فاگ لیتے ہیں ہم سب مل کر روجری ونڈی کرتے ہیں پھجن گاتے ہیں کھیرتن کرتے ہیں اور سب مل کر کوئی پرارتھنا کرتے ہیں تب سموہ کا سہرہ بھی ہمیں مل جاتا ہے سب مل کر ہمارے حردے کو پرفو کے اور بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم اوکل پریئر بولتے ہیں یا واجی کے پرارتھنا بڑھا سکتے ہیں آگے اپنے شریر دوارہ ہم پرارتھنا کر سکتے ہیں شریر کے جسٹر پوسٹر اور موومنڈ مدرہ آنسن اور چالن دوارہ ہم پرارتھنا کر سکتے ہیں جس میں ہم بوڈی پریئر بتا سکتے ہیں شریر دوارہ پرارتھنا ہے وہ ہاتھ جوڑنا وہ پرارتھنا ہے پرفو کے سامنے گریجہ کر میں جا کر ہاتھ جوڑنا سر جھگانا وہی پرارتھنا ہے اور کچھ نہیں بتایا ہوگا لیکن وہ شریر کے دوارہ پرارتھنا ہے پرنام کرنا پرارتھنا ہے گھٹنے ٹھیکنا پرارتھنا ہے متہ ٹھیکنا پرارتھنا ہے پنجانگ پرنام کر کے پرفو کے سامنے پڑے رہنا پرارتھنا ہے ہاتھ فائل آ کر پرفو کے اور درشتی دوڑانا اپنے آنکھوں کو اوپر اڑانا پرارتھنا ہے جلوس نکالنا پرارتھنا ہے پیرکرمن لینا پرارتھنا ہے یہ سب شریر دوارہ پرارتھنا ہے ہم کچھ بھی نہیں بولتے ہوں گے لیکن اپنے شریر دوارہ ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرارتھنا کے ویوید منوں پھاواؤں کے بارے میں پرارتھنا کے ویوید ریدیوں کے بارے میں نرندر پرارتھنا کرنے کی مارگو کے بارے میں ہم ممنن جندن کر رہے تھے ہم پرفو سے پرارتھنا کریں گے پرفو ہمیں پرارتھنا میں آگے بٹھنے کا آنکھ پردان کریں پیتا، پتر اور پوتراتما کے نام پر آمین موسیقی